بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ڈیئر ویل ویشن سیفر رحمان کا سلام قبول کریں جو آپ کے والے سے اچھی خبر میں ریٹرن ٹیسٹ کے ریزرٹ بھی ہے انٹریو بھی ہونے جا رہے ہیں ریٹرن ٹیسٹ بھی ہونے جا رہے ہیں تو دیر آر سو منی گل نیوز لیکن سب سے پہلے تو ایجوکیٹر اور پرائیوٹیزیشن کے اگیسٹ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے نظر کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں انہوں شہرہ کے ایم پی اے کو وادی سون کے ایم پی اے گئوں جنہوں نے آواز اٹھائی سمبلی میں خوب اٹھائی اور حکومت سے کہا کہ پرائیوٹیزیشن روکیں اور بھرتی کریں کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ماسٹر کی ڈگرییں لے کر فارق بڑھتے ہیں انہوں نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ گورنمنٹ اسکول بد کر رہی ہے یا انجیوز کو دے رہی ہے یا پریوٹیزیشن کی طرف جا رہی ہے جن میں نو ٹیچر ہے ون ٹیچر ہے ٹو ٹیچر ہے تو ان کو بند کرنے کا سوچ رہی ہے تو اس میں اگر وہ ٹیچر نہیں تھے یا ایک دو ٹیچر تھے تو یہ ذمہ ماری گورنمنٹ کی تھی ریاست کی تھی کہ ان ٹیچرز کی کمی پورا کرے نہ کہ یہ کہ یہ سکول ہی بند کر دے ختم کر دے تو لہذا انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو میرے ویل ویشر بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جائے آواز اٹھائے اپنے لیول پہ جن کا ایم پی حضرات سے تعلق ہے سکول کا سکول کا اتنا برا حال ہے کہ تین سو چوبیس سکول جو ہیں ان کو پرائیوٹ آئیز کر دیا گیا ہے اور چوبیس تین سو چوبیس سکولوں کی جو لمبی لسٹ ہے جن کو پرائیوٹ آئیز کیا گیا ہے ان میں کریکٹیریہ یہ رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیچر یا دو ٹیچر یا نو ٹیچر تھے اور وہاں پہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان سکولوں کو پرائیوٹ آئیز کیا جا رہا ہے وادی سون نشہرہ تحصیل میں صرف میرے حلقے میں ایک تحصیل ہے جس میں اٹھتالیس کے قریب سکول پرائیوٹ آئیز ہو رہے ہیں میرا یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے تو یہ کس کا قصور ہے وہاں پہ ٹیچر میں نے یا ان حلقے والوں نے عوام نے تحصیل نشہرہ کی یا ظلہ خوشاب کے لوگوں نے ان ٹیچروں کو بھرتی نہیں کرنا تھا بلکہ یہ ریاست کی ذمہ واری ہے آج بھی ہمارے نوجوان وہاں پہ بچے بچیاں بی ایڈ ایم ایڈ کر کے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ریاست کب حکومت ہمیں موقع دے گی اور ہم تعلیم کے زیور سے راستہ کریں گے اپنے بچوں کو لیکن اب ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان سکولوں کو ختم کیا جاتا ہے پرائیوٹ آئیز کیا جاتا ہے تو اس سے بڑا ظلم میرا خیال میں اور خوشاب کے ساتھ نہیں ہوگا ان کو پریشلائز کریں باقی لوگ جن کی رسائی نہیں ہے وہ ریجسٹر ڈاک کے ذریعے جی میل کے لیے جی میل سے ای میل سے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ یہ یہ جو ہے پروسر رکھیں اور ایڈوکیٹر کی بھرتی ہو تو مرڈیر ویلوی شہر بہت ساری جابز ہیں امتحان دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ بہت آگے جانا چاہتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان آ رہے ہیں پی ایم ایس کے امتحان آ رہے ہیں تحصیل دار کے امتحان آ رہے ہیں تو بڑی پوسٹ کے آ رہے ہیں تو اسیسٹن ریجسٹرار کوپریٹنگ سسائٹیز کے آ رہے ہیں نیپ تحصیل دار کے آ رہے ہیں پیسی کے ڈریکٹر کی سیٹس آ رہی ہیں ال ڈی کی سیٹس آ رہی ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اب یہ گلہ نہ کریں کہ سیٹس نہیں ہیں اسی طرح ان قریب بھی جو اسیسٹن پولیس ہے اور آپ کو خبر ہے اسیسٹن پولیس اور اسیسٹن ایس این جی ڈی اے کا بھی اسیسٹن ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسی طرح اقسائیز میں کانسٹیبل بھی برتی ہو رہے ہیں جن کے غالباً آخری ترینگ بھی دو یا تین نومبر ہے اس کے علاوہ اور بڑی جو سیٹس جو میرے ان ملویشر کے لیے جن کے ایجوکیشن کم ہے ان کو بھی توجہ دیں کہ اقسائیز کی طرف بھی اپلائی کریں دو لاس ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ایس این جی ڈی اے میں یونئر کلر کی ون ففٹی سیٹس آنے کو ہیں اس کی تیاری کریں اسی طرح پنجاب سیف سیٹی میں 519 سیٹس ہیں ان پر ان میں بھی اپنا حصہ لینے کی کوشش کریں تو اپ کمنگ میں دلہ دار کی پوسٹ بھی ہے مارڈی اے ویلویشر مور دن ہنڈرڈ ان کے لیے بھی آپ کو مقابلے میں آنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور سیٹس آ رہی ہیں جو انوارنمنٹر پروٹیکشن میں ہیں دیپارٹمنٹ میں اس میں انسٹرپیکٹر کے ایٹی سیٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بی ایس کیا ہے انوارنمنٹر پروٹیکشن میں کی سائنس میں اور چھوٹے سکیل کی سیٹس بھی ہیں فیلڈ اسسٹنٹ کی گریڈ سکسین کی جنہوں نے ایس 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 کی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیپ میں تو یوم آئی ڈیئر ویلویشن بہت ساری سیٹیں آنے کو ہیں ان سیٹوں میں جو کہ پروٹیکشن کی ہے انوارنمنٹر پروٹیکشن کی پندرہ فیسر گورمن کا کوٹہ مینورٹی پانچ اور دیسیبل تین کا کوٹہ بھی چلے گا تو یوم بیشمار سیٹس ہیں اب آپ گلہ نہیں کر سکتے کہ سیٹس کم ہیں سیٹس نہیں آ رہی ہیں سیٹس آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں اور اسی طرح اس میں ہر قسم کے جن کے ایڈوکیشن کم ہے یا زیادہ ہے سب کے لئے بہت ساری گنجائش مجھے گئے ہیں مائی ڈیئر ویلویشن تو میں نے آپ سے جیسے کہ ذکر کیا کہ ذلہ دار کی سیٹس بھی اب آ چکی ہیں اس میں بھی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ بہت ساری سیٹس جو کہ پیسی کی شکل میں بھی آ رہی ہیں اسسسٹن ڈیکٹر لوکل گورنمنٹ کی آ چکی آپ ال ڈی اے کی بھی آ رہی ہیں تو آپ کو کام کرنا ہے اسسسٹن ڈیسٹار کی سیٹس بھی آپ کو جیسے کہ بتایا کوپریٹیو سوسیٹی میں آ رہی ہیں اور سب انسپیکٹرز کی تین سو سے زیادہ سیٹس آ رہی ہیں تو ان سب کے لئے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو مائی ڈیئر ویل ویشرز یہ آپ گلہ نہ کرتے رہیے گا کہ سیٹس نہیں ہیں یا کام یا پوسٹ نہیں آ رہی ایڈیوکیٹر کی سیٹس کے حوالے سے جو لیولنگ ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئے گی میرے ویل ویشرز کو زیادہ ایڈیوکیٹر کی ضرورت ہے میرے علم میں ہے لیکچرر کی ضرورت ہے ایسسس کی ضرورت ہے ایچ ایم کی ہے تو وہ بھی کسی وقت جیسے کہ اچانک کچھ سیٹس آ رہی ہیں تو وہ بھی آ جائیں گی کیونکہ جن سیٹس میں کوئی پراؤلوم نہیں ہے ان کی ریکوزیشن آتے ہی جو پی پی ایسی ہے وہ آف کامنگ میں نہیں لگاتی بلکہ ان کو ان کی ایڈ دے دیتی ہے تو یہ ایڈ بھی کسی طرح بہت جلد آ جائیں گی تو میڈیئر ویل ویشرز ریزلٹ آ آ گئے بہت سارے ان سب کو ممارک ہو جو لیکچررز وغیرہ پاس ہو گئے جو اکانٹس میں پاس ہو گئے جو جنئر کمپیوٹر میں پاس ہو گئے اب انہیں انٹریو کی تیاری کرنا چاہیے اسی طرح میڈیئر ویل ویشرز جو انٹریوز جا رہی ہیں اور جو ہونے والے اکنال پٹواریز کے ان کے بارے میں بھی آپ کو خوب جان لڑانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تو یہ ہیں میڈیئر جو اور سیٹس بھی ہیں جن کا ذکر میں نہیں کر سکا کہ ڈپٹی ڈسٹرک اکانٹ فیسر کے بھی مور دن ہنڈر سیٹس ہیں جو کہ آ رہی ہیں اسی طرح سب انسپیکٹر پولیس میں بھی کسی وقت آ جائے گی تو یہ کچھ آپ کے لئے خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دیں اب آپ کی حمدت ہے کہ اس کے مطابق تیاری شروع کریں کام کریں اور اپنی مندل کو حصر کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ امید امید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو مجھ سے مانگتا ہے امید رکھنا بھی اور مجھ سے مانگنا بھی عبادت ہے جو لوگ امید رکھتے ہیں ان کی مشکلات میں حل کرتا ہوں وہ امید سے آئیں اور محنت کریں اور اپنی مندل کو حاصل کریں تو میڈی ان ویلویشرز کچھ اور خبریں جیسے ہی آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو تو گوڈ نیوڈ فر یو آل بہت ایجوکیٹر بہت لیکچرین بہت ہونڈر تھاؤں در پوست بہت ہونڈر تھاؤں در پوست بہت ہونڈر تھاؤں در پوست پھر ملاکات ہوگی انشاءاللہ خدا حافظ